بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش شامدید اور بریک سے پہلے جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا گجروالہ میں ایک بچہ جس پر یہ کہا گیا کہ اس پر کوئی اثر ہے کوئی جادو چھونا ہوا ہے اور ایک خاتون جس کا نام یاسمین ہے اور وہ آمیلہ کہلاتی ہے خود کو اس کے پاس اس بچے کے روحانی علاج کے لیے لے کر جایا گیا اس خاتون نے اس بچے کو سیکھ دیا دہکتے کوئلوں کا ان انگاروں کا اور اس کے بعد اس کی ٹانگیں اور جسم کا کچھ حصہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے اب سے کچھ دیر میں ہم آپ کو اپنی سکرین پر بھی دکھائیں گے اور یہ بچہ بری طرح متاثر ہوا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان میں اس طرح کے واقعات آئے دن رونما ہوتے ہیں آخر یہ مسئلہ کیا ہے کیا اسلام میں ایسے علاج کی اجازت ہے جس میں انسانی جان کو عذیت دی جائے کیا یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے کیا کوئی اور عوامل ہے پاکستان کے عوام میں سے اکثر ان عاملوں کے جال میں کیوں آ جاتے ہیں یہ عامل کیا انسان کی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں سیون نیوز کی سکرین پر اس بچے کے والد کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اسی معاملے پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہارے نفسیات ڈاکٹر طاہرہ روباب صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ آپ سے جاننا چاہیں گے یہ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں بنیادی عوامل کیا ہے فیصل بنیادی عوامل جو اس چیز کے ہیں سب سے پہلے تو جیسے آپ نے ابھی خود ہی بات کی کہ کیا ریلیجن میں اس طرح کا پین فل جو ہے ٹریٹمنٹ موجود ہے یا نہیں ہے افکورس ریلیجن تو اس طرح کی کسی بھی چیز کی اجازت نہیں دیتا جس میں انسانی جسم کو اتنی زیادہ تکلیف دے دی جائے ایک اور چیز جو ہم جس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں وہ ہے ہماری اگنورنس لوگوں میں جہالت کا رجحان جو ہے بہت زیادہ ہے لوگ بغیر تصدیق کے بغیر جانے ہوئے چیزوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارے اپنے کچھ ریلیجن کانسپس اتنے زیادہ اس طرح کے ہیں کہ ہم بغیر تحقیق کے فٹا فٹ اس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں ہم یعنی موجزوں کی ہی تلاش میں رہتے ہیں فٹا فٹ کوئی جلدی سے جلدی ہمیں کسی ہر چیز کا جو ہے وہ علاج مل جانا چاہیے جس طرح بھی آپ اس بچے کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو ایک مولمہ صاحبہ نے ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ان کو آگ اور دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر جو ہے انہیں اس سے جلس آیا ہے تو اس کے لیے تو میں یہ ہی کہوں گی کہ ان کی کسی ذہنی مرض کا جیسے آپ نے کہا کہ علاج کرنے کے لیے شاید ان کو اس طرح تکلیف دے علاج سے گزارا گیا ہے تو ہمارے یہاں پر ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جن میں مولمیوں کے پاس اور بہت سارے علماء کے پاس لوگ جو میں وجاتے ہیں اپنی تکلیف کا علاج کروانے کے لیے جبکہ اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی شاید وہ تکلیف جو جنوں کی وجہ سے ہو گئی ہے یا کوئی ان کے اوپر عمل ہو گیا ہوا ہے یا کوئی جادو کا اثر ہے تو اس کی وجہ سے انسان جو اس طرح کے پاگلپن کے رویے جو وہ اختیار کر لیتا ہے یا عجیب و غریب قسم کی باطل جو وہ کر رہا ہوتا ہے جبکہ عام اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے نہیں ہوتا جن اگر اتنے ہی عام ہیں تو پھر تو ان کو ہر جگہ نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے ہمارا ریلیجن اس کے بارے میں بات کرتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارا ریلیجن کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں اس کی طرف زیادہ جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں زیادہ جلدی جلدی بھاگے چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کسی ماہرے امراض نفسیات کے طرف جائیں ان سے معاملہ جو ہے اپنا ڈسکس کریں ان سے مدد جو ہے وہ مانگے اس بچے کے بارے میں میں یہی کہوں گی کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاید کچھ ذہنی مسئلہ تھا تو ان کے ماں بات کو شاید اتنی زیادہ معلومات نہیں تھیں وہ نہیں جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے بچے یہ بڑا کومن ہے ہماری سوسائٹی میں سادیا صاحبہ آپ ایم پی اے بھی ہیں پبلک کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہیں یہ کیا وجہات ہوتی ہیں اور بالخصوص خواتین بہت جلدی چنگل میں آ جاتی ہیں آملوں کے آخر اس کی وجہ کیا ہے سب سے بڑی وجہ اس کی آپ کا تعلیم سے دور ہونا تعلیم کی کمی اور مذہب کو نہ جاننا نہ سمجھنا ہم مذہب کو مولویوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ مذہب آگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ قرآن کو پڑھئے اور قرآن کو سمجھئے کہ وہ ایک ذابطہ حیات ہے اور اس میں کہیں اس قسم کے علاج مالجے کا کوئی ذکر نہیں ہے جنات کا ذکر ہے قرآنی آیات ہیں جس کو پڑھنے سے آپ ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں میں اس پر مذہبی اسکالرڈ کو پوائنٹ او فیو لوں گا سادیا صاحبہ آپ اس معاشرے کے رکل ہونے کے ناتے بتائیے کہ مسئلہ ہے کیا مذہب کو طرح فوری سر سائٹ پر رکھیں میں آپ کو مسئلہ یہ بتاتی ہوں کہ ہماری یہاں بیسیکلی اویرنس نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کسی کے بچے کے طبیعت خراب ہے ضعیف الاتقاد ہیں اتقاد کی کمی ہے نالج کی کمی ہے ہر چیز کو لنک کرتے تھے ابہمات کی تعمات آج سے نہیں برساں برس سے اس خطے میں چلتی آ رہی ہے اور یہ چیزیں تو اب انگریزوں میں بھی بہت ہو گئی ہیں وہ بھی بہت زیادہ شکی و قلب قسم کے ہوتے جا رہے ہیں تو یہ جو ایک آپ کے عقیدے آپ کے ذہنی سوچ بنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا دورہ پڑھ رہا ہے تو یہ جنات ہوں گے یہ تمام معاملات جو ہیں مائنڈ سیٹس ہیں انہیں چینج کرنے کی ضرورت ہے تعلیمی طور پر ہمیں اپنے سلیبس میں یہ نالج اور تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے جو اسلام کو بھی جو ہمارے بڑے بڑے علماء اور مساجد جو ہماری سیاستوں کے لئے استعمال ہوتی ہیں ان مساجد میں کی تعلیم دینی چاہیے میں دکٹر صاحبہ سے جانوں دکٹر صاحبہ سیکلوجیکلی یہ کوئی بیماری ہے بلکل فیصل سیکلوجیکلی یہ بیماری ہے اور جیسے سادیا صاحبہ نے خود ہی بات کی کہ لوگوں کے پاس awareness یہ لگوں کے حساب سے جانتے رہے ہیں جبکہ یہ ایک پوری بلکل عام جسمانی بیماریوں کی طرح یہ ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ الٹی پلٹی باتیں کرنا شروع ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کو کچھ ایسی لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ عام انسانوں کو نہیں نظر آ سکتے ہو سکتا ہے وہ اپنے ہی کسی ذہنی سٹریس کی وجہ سے عجیب و گریب اسم کا behavior کر رہا ہو ہو سکتا ہے اس میں یہ بیماری جو ہے وہ خاندانی طور پر جو ہے وہ آ رہی ہو مگر ہم کیونکہ اس کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات نہیں رکھے psychology میں یہ جن اور دیگر مخلوقات کا concept ہے psychology میں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا concept نہیں ہے لیکن کیونکہ اگر ہم as muslim psychologists ہیں تو ہم اس چیز کو consider ضرور کرتے ہیں اور اس کے لیے بھی ہم اپنی ایک assessment جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جی یہ جنات کے صرات ہیں یا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے اس کو ہم اپنے حساب سے rule out کر کے پھر ہم اس کا نفسیاتی علاج جو ہے وہ کرتے ہیں یہ اس بچے کے جو متاثرہ بچے اس کے والد کا کیا کہنا ہے یہ سارا واقع کیا ہوا انہوں نے سیون نیوز سے گفتگو کی پہلے وہ جان لیتے ہیں اس کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں اس سارا سیلے آگے سے سارے بچے انہوں دورے دیں مساس ہی بڑھا گیا کے برن کو ساتھ آر سال دوں گیا اس آنوں کے سر کیا سی کے تیرہوں بی بی کو دم کر دی اور انہوں آف سر کار دی زیادتو اس لئے یہ ہے کہ تمہیں دم کرے گا کہ لانا شفاہ دے گا اس لئے میں کیسے کیا جاندے گئے ہاں تھے بعد وہ گئے ہاں تھے کہ گئے تھے کہ بس امدس پہنے رہے گیا میں کہا تھے کہ شامنو آیا گیا شامنو گئے ہیں کہ وہ سارے نے مائیوں نے لانے پھر آیا دجھے نے سارے نے سارے نے بات پچھا گیا پتہ نے کوئی بات جلا کہ اتھے تویس پاک کے تو سارے نے نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سارے بچے سیکلا ہزنے کے سردہ پہا سادیا صاحبہ اس معاملے کو لے کر کیا آپ کو تحریک لائیں گی کوئی قرارداد اسیمبلی میں پیش کریں گی بکل انشاءاللہ صبح ہی میں پہلا کام یہ کروں گی دوسرا فیصل ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات پہلے بھی منظر عام پہ آئے ایسے ایسے مناظر اس میڈیا نے ہمیں دکھائی ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ زمانہ جہالیت میں رہ رہے ہیں وہ تب رہ رہے ہیں جب لوگ غاروں میں رہا کرتے تھے اس قسم کی حقائق سامنے آتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے یہاں لاقانونیت کا یہ عالم ہے کہ ایسے کسی شخص کو قرار واقعی سزا نہیں ملتی آپ یقین مانی ہے کہ ایسے بابے پکڑے جاتے ہیں تو دوسرے دن بہت بڑے بڑے لوگوں کی ان کی سفارش کا جاتی ہیں چھڑوانے کیلئے ان کی عقیدت مندوں میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ شامل ہوتے ہیں افسوس یہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے عملیات یا کاروبار کرتے ہیں ان کو پکڑا کیوں نہیں جاتا ان کو قانون کی دارے میں کیوں نہیں لایا جاتا اور ان کے خلاف قانونی سزائیں سخت سے سخت تر ہونی چاہیے تاکہ کوئی آئندہ ایسا سوچے بھی نہ کئی انسانی جانیں گئیں کئی عورتوں نے اپنے عزتیں گوائیں کئی چھوٹے معصوم بچوں کے عزاہ کٹ لے گئے ان تمام جو ہمارا ایک ناپاک کاروبار ہے دکٹر صاحبہ یہ آمل آملا یہ لوگ انسانوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں کیا یہ پہلے اوبزورب کرتے ہیں کہ اس بندے کو ہم کیپچر کر سکتے ہیں اس کو اپنے جال میں ہم لاسکتے ہیں اور اس کے بعد یہ کھیلتے ہیں ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے ان کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوتی ہے آملوں کی اصل میں فیصل اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو بہت پڑا لکھا طبقہ ہے جن کو تھوڑا بہت شعور ہے یا بہت ایک جو ہمارا ہائی کلاس والا طبقہ ہے وہ لوگ آپ دیکھیں گے یوجلی ان لوگوں کے پاس نہیں جاتے وہ لوگ جن کے پاس علم اور شعور کم ہوتا ہے جن کو معلومات کم ہوتی ہیں وہ طبقہ زیادہ تر ان لوگوں کے اثر میں آ جاتا ہے اور اس کیونکہ ہم ریلیجن پر ایکسپولائٹ کرنا بہت آسان ہے ہمارے یہاں پر جس کو کچھ نہیں آتا وہ مذہب پر ڈنڈا اٹھاتا ہے اور اب جب ہم استاذ ادا کی باتوں کو جو تعلیمی لوگ جو ہمیں شعور دیتے ہیں ان کی باتوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور جو ہمیں مذہبی شعور دیتے ہیں ان کو ہم بالکل آنکھیں بند کیے ان کی ہر بات کے اوپر جو بھی یقین کر رہے ہوتے ہیں ہم بالکل بھی تصدیق نہیں کرتے ہیں ان کی کسی بھی بات کے لیے تو وہ جو شروع سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں کہ جی اللہ اور نبی اور جن اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کو اسی طرح بلائنڈلی ہی فالو کیا جا رہا ہے لوگوں کی کمزور ذہنیت جو ہوتی ہے ان کو کچھ ایموشنل پیغامات دے دے کے جو ہے خاص طور پر یہ جو مولم حضرات ہیں وہ ان کو کیپچر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور یہ پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہے نا ہماری پاپولیشن کے زیادہ تر حصہ جو ہے وہ انپڑ ہے وہ زیادہ شعور نہیں رکھتے تو ان کے ذہنوں کو ایموشنل بیانات کے ساتھ کیپچر کرنا بہت آسان ہوتا ہے بہت آسانی سے ان تک پہنچا جا سکتا ہے سالیہ سے ماں one line answer from you روک تھا ہم کیسے ممکن ہے ایسے واقعات دیکھئے ایک تو دیکھئے ایک تو ہمارے یہاں علمیاں یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا بہتکل صحیح کہہ رہی ہیں اور وہ یہ علامات جو یہ کی ڈاکٹر صاحبہ ایک سائکولوجز سمجھ سکتا ہے وہ ایک آم شاید پوزیشن نہیں سمجھ سکتا ہمارے ہوسپٹلز میں ایزیلی ابیلیبیلیٹی نہیں ہے سائکولوجز کی آم کلینک میں چھوٹے قسم کے جو میڈیکل ہمارے بی ایچ یوز ہیں ان جگہوں پہ جب دیہاتی علاقوں میں یہ لوگ بچوں کو ڈاکٹر کے پاس یہ یہ بڑا علمی ہے جو سالیہ صاحبہ بہت ویلیڈ پوائنٹ کیونکہ وہ اس دوام کو ڈائیگنوز ہی نہیں کر پاتے دیہاتی علاقوں میں کہاں سے ماہر نفسیات آئے گا یہ بڑے شہروں کے بڑے ہوسپٹلز میں نہیں گئے وقت قطب ہو رہا ہے پروگرام کا بہت شکریہ سادیا سوہلدہ دکٹر طاہرہ رباب صاحبہ آپ کے وقت کا لیکن یہ انسانی علمیہ ہے یہ انسانوں کے ساتھ کھلواڑ کیوں ہے یہ مذہب کے نام پہ کیوں کھیلتے ہیں عامل کب تک اس طرح بے گناہ انسانوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے وہ بچہ کس قرب میں ہے وہ بچہ کس درد میں ہے یہ تو وہی جان سکتا ہے یا اس کے والدین جان سکتے ہیں لیکن یہ والدین کب تک اپنے بچوں کو جالی آملوں کے پاس لے کر جاتے رہیں گے اور کیا حکومت کے پاس انتظامیہ کے پاس اس کی روک تھام کے لیے کوئی جواز ہے اس کی روک تھام کا کوئی طریقہ ہے کوئی آملوں کا متبادل ہے کوئی ماہر نفسیات دور دراز جو علاقے ہیں جو بی ایشیوز ہیں جو تحصیل ہیڈکوٹر ہسپیٹلز ہیں جو دسٹرک ہیڈکوٹر ہسپیٹلز ہیں کیا وہاں پہ ماہر نفسیات کی قدمات فراہم کر سکتے ہیں یہ بہت سے سوالات ہیں فیصل ابباسی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے سیونیوز ہر جگہ ہر وقت